رمضان شگر مل ریفرنس احتساب عدالت طہور نے وزیراعظم شہباز شریف کی مستقل حاصلی معافی کا تحریری فیصلات جاری کر دیا فیصلے کے مطابق شہباز شریف وزیراعظم پاکستان بن چکے انہوں نے اپنے آنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے لہٰذا ہر پیشی پر عدالت میں پیش ہونا مشکل ہے شہباز شریف کی غیر موجود کی میٹرائل میں کوئی رکاوٹ ہائل نہیں ہوگی تمام حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاصلی معافی کی درخواست منظور کی گئی ہے شہباز شریف کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا درکار ہوگا تو وہ پیش ہونے کے پابند ہوں گے حکومت کا شمسی توارائی کے منصوبوں پر کام کا آغاز شاہد حقان عباسی کی زیر سادارت سولر انرڈی کی حوالے سے ٹاسک فورس کا اجلاس سرکاری امارتوں کو سولر انرڈی پر منتقل کرنے کا فیصلہ مطالقہ حکام کو فیزیبلیٹی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی چھوٹے سارفین کو سولر انرڈی پر منتقل کرنے کے لیے سبسری دینے پر غور کیا گیا سولر انرڈی کے کاروبار پر مراد دی جائیں گی ٹاسک فورس اپنی سفارشات مرتب کر کے وزیر آسم شہباز شریف کو پیش کرے گی یہ بتانا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مارنگزیب کا جن کا کہنا ہے کہ حکومت نے شمسی توانائی کے منصوبوں پر کام کا باقاعدہ آخاز کر دیا ہے اور شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت سولر انرڈی کے حوالے سے ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں سرکاری امارتوں کو سولر انرڈی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا مریہ مارنگزیب نے مزید بتایا کہ متعلقہ حکام کو فیزیبلیٹی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ڈالی جا رہی ہیں سی ویو پر ڈیگر پارٹیوں کے بھی پروگرام ہوتے ہیں ایسا کہنا ہے علی زیدی کا چورو کی حکومت بساکھیوں پر کھڑی ہے پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے یہ بھی کہا کہ عبام کو پرام نحتجاد سے روکنا کونسی جمہوریت ہے جی ہاں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں سیزن جو ہے وہ ماہی گیروں کا ختم ہونے لگا ہے کیونکہ وہ ہائی ٹائٹز اور یہ سارا چکر ہے لیکن جو مہنگائی ہوئی ہے ڈیزل کی اس سے جو وہ کیچ پکڑنے جاتے تھے جو ان کی کوسٹ آتی تھی وہ وہ ریکاوری نہیں کر سکرے بچارے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے تو جتنے ماہی گیر میرے سن رہے ہیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آپ یہاں ہیں شام کو ہم آپ کے لیے بھی نکلیں تو ایک بہت بڑی تباہی اس وقت مہنگائی کا جو بوم پھاڑا ہے عوام کے اوپر چاہے وہ کسی بھی لیول کا آدمی ہو اس بچارے کا تو آہ جینا مشکل ہو گیا یہ حکومت نے تو تباہی کی ہے تو آپ اگر اس پہ ہمیں اتجاج بھی نہ کریں دیں پیس فول تو پھر یہ تو کوئی آہ آپ روک سکو تو روک لو انشاءاللہ سکریننگ بھی ہوگی اور یہاں پہ خان سب کی تقریب بھی دکھائی جائے لاہور کے زمنی الیکشن کی انتخابی مہم کے لیے مریم نواز سرگن ہو گئی نائب صدر نون لکھ کے اجتماعات سے خطاب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا مریم نواز شریف آج سے زمنی انتخاب کی مہم شروع کریں گی وہ آج شام پی پی ایک سو سٹھ سٹھ اتوار بازار گرین ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب کریں گی مریم نواز کل حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون دھرم پورا میں ورکر سے خطاب کریں گی نائب صدر نون لکھ کا چار جولائی کو حلقہ پی پی ایک سو ستھ باگڑیاں چوپ میں ورکر سے خطاب شیڈیول ہے تو دوسری جانی پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی سینئر صحافی آیاس امیر پر حملے کی شدید مضمت آیاس امیر پر حملہ میڈیا اور ازادی صحافت پر حملہ قرار پی بی اے کا مطالقہ اداروں سے فوری کاروائی کر کے ملزمان کی نشاندہی کا مطالبہ آیاس امیر پر حملے میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دی جائے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی سینئر صحافی آیاس امیر پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت پی بی اے کے جانب سے یہ پریس ریلیس جاری کی گئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ملزمان ہیں ان کی فوری طور پر نشاندہی کی جائے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ایاس امیر پر حملے میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دی جائے کراچی میں مہنگائی کے باعث بکروں کے خریدار بھی کم ہیں بیپاری پریشان دکھائی دیتے ہیں ہمارے نمائندے بلال نسیر بکرہ منڈی میں اس وقت موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے جی بلال بتائے گا جی اس وقت میں موجود ہوں حسن سکوئر کے قریب بکرہ منڈی میں اور مہنگائی بکروں کی وہ کافی زیادہ ہے بیپاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکرے پیچھے سے بہت مہنگے آ رہے ہیں اور جو چارہ ہے وہ بھی خاصی خاصا مہنگا جو ہے اب وہ مل رہا ہے ہم جانیں گے بیپاری سے کیا کہیں گے آپ کے کتنے کا ایوریج بکرہ مل رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے بھائی بکرہ پہلے جو چالیس کا آرہا تھا ابھی وہ پینتالیس کا آرہا ہے وہ چارہ آرہا تھا دو آزار روپے من اب تین آزار روپے پینتیس پینتیس سو روپے من آ رہا ہے اسی وجہ سے بکرے مہنگے اور لوگ لینے آ رہے ہیں یا کم ہیں لوگ کم بھی ہیں لینے آلے بھی آ رہے ہیں پوچھنے آلے بھی آ رہے ہیں تعداد لیکن کم ہے پہلے سے کم ہے پہلے سے کم ہے کیونکہ بکرہ مہنگ ہے یہ مرزت موجود تھے بیپاری ان کا کہنا ہے کہ جو قوت خرید ہے لوگوں کی وہ کافی کم دکھائی دے رہی ہے لوگ یہاں پر آ تو رہے ہیں لیکن زیادہ تر پوچھ کے دام پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں ایک ایوریج بکرہ جو ہے وہ پچاس ہزار کے قریب کا مل رہا ہے جو پہلے پینتالیس سے چالیس ہزار کا ملتا تھا لوگ کافی دیکھنے زیادہ آ رہے ہیں خریدار جو ہیں وہ کافی کم جو ہیں مارکٹ میں دکھائی دے رہے ہیں جی خدمت خلق کے اطراف میں پاکستانی خاتون علیز خان کو پرنسس دیانہ ایورٹ سے نوازہ کیا پرنسس دیانہ ایورٹ ایک بڑے ادارے کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جس کے سربراہ پرنسس دیانہ کے دونوں بیٹے ڈیوک آف کیمبرچ اور ڈیوک آف سسکس ہیں چوبیس سالہ پاکستانی علیز خان نے دوہزار سولہ میں روحیل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد مستحق لوگوں کی مدد راشن کی تقسیم اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے راستے بنانا تھا تنظیم انتہائی ضرورت مند افراد اور خواجہ سراؤں کی مدد کے علاوہ غریب بچیوں کی شادی اور یتیموں کی نکداشت بھی کرتی ہے خبر آپ کو دیں تحریک انصاف کا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ جلسہ گاہ کے داخلی راستے سے ایک مسلح شخص کو گرفتار کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز کا سیکیورٹی مسید الڈ کرنے کا حکوم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز کا ایسا کہنا ہے جی ہاں تو آج اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ ہے تحریک انصاف کا پریڈ گراؤنڈ میں یہ جلسہ کہ جلسہ گاہ کے داخلی راستے سے ایک مسلح شخص گرفتار ہوا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کے سیکیورٹی مزید الڈ کرنے کا احکامات جاری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جلسہ گاہ کے داخلی راستے سے ایک مسلح شخص گرفتار ہوا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کے سیکیورٹی مزید الڈ کرنے کے احکامات جاری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے یہ کہنا ہے اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے کمر المنور سے جی کبھر بتائیے گا اس حوالے سے گراؤنڈ کی جلسہ ہے اور اس میں ایک شخص سے ایک پسٹل برامت ہوا جدائی طور پر جو انٹری پوائنٹ پر چیکنگ پوائنٹ بنائے گئے تھے وہاں پر اسے اس کو چیک کیا گیا تو اس کا نام جو ہے سید غنی اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور یہ گورنمنٹ آف خیبر پکون ہر ڈسٹرک بنیر کا ملازم ہے اور اس کے پاس سے ایک پسٹول ملی اور اس کے ساتھ جو دس گولیاں تھی وہ اس سے برامت ہوئی ہیں ہاں ایک گن ملی ہے بہت شکریہ کامنون منور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے